تو ابھی ابھی بہت اس تمام ریکارڈ کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تھوڑی در پہلے اپلوڈ ہوا ہے تو اس پر سے مزید چیزیں نکلیں گی آنے والے وقت میں اس پر بات کریں گے آمیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ترولہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں یہ تو اچھا ہوگیا نا کہ یہ ریکارڈ سامنے آگیا اور اس سے مزید گوشیں نکلیں گے اس پر گفتگو کرنے کے قادر مندو خیل صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی حماد ازہر صاحب کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاشیں گرا کر الیکشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر کے یہ خون کے پیاسے ہیں یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں اور یہ لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ایسی کیفیت تو کئی پر بھی نہیں یہاں پولیس سامنے کڑی ہے ٹینشن ضرور ہوتی ہے ایک بندے کی جان بھی گئی اس کے بارے میں بھی متضاد معاملات ہیں اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے لیکن یہ جس پیمانے پر بار بار بیانات آ رہے ہیں کیا واقعی ایسا خطرہ موجود ہے ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہیں گے عمران خان نے دو دن اپنا احتجاج ملتوی کر دیا انہوں نے کہا جی اگر خطرہ ہے تو میں نہیں جاتا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ جو بیانات ہیں یہ خطرہ بھی موجود ہے یہ بس یوں ہی سیاسی بیانات ہیں دیے جا رہے ہیں بس بہت شکریہ مصود رضا صاحب ایک منڈ مجھے دے دے توشہ خانہ کے اوپر آپ نے جو کچھ کہا میں ان سب چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں اگر اتفاق نہیں کرتا ہوں آپ کی ایک جملے سے کہ آپ نے کہا سب بھی نے ایک ہی راستہ چنائے تو تھوڑا سا اس میں فرق یہ ڈالے یہ توشہ خانہ کی گڑی سب سے پہلے میں نے ہی میڈیا پہ لائے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایکسپ بھی کر لیے کہ میں نے اس گڑی کو بیچ کے روڈ بنایا تو صرف فرق کتنے ہے ماضی میں جتنی بھی اکمرانوں نے جو کچھ لیے ہے اور عارف علیوی صاحب کی بات آپ نہیں کیے بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں ایک اچھا کیا اس نے لیکن بات یہ ہے کہ کونسا قانون ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ دے دے آپ اس کو بازار میں بیچ دے جو کہ خود عمران خان صاحب نے ایکسپ کی ہے کونسا ایسا وہ ہے کہ آپ نے توشہ خانہ کو دندہ بنایا وہاں سے آپ گڑیا لیتے تھے اونے پونے ریٹ اور مارکٹ میں بیچتے تھے ماضی کے کسی حکمران ایسا نہیں کیا دوسرا آپ کا سوال جو اس کے حوالے سے ابھی شامی میں ایروائی پہ سن رہا تھا عمران خان صاحب کو اور ان سے سوال کرے کرے آج کا ریلی میں نے اس وجہ سے کینسل کیے کہ ان کا پلان تھا نگران حکومت کا خون خرابہ کا اور پھر مجھے فٹ کرنا تھا اور پھر مجھے بلوچستان بیجنا تھا لہذا آج کا خون خرابے سے بچنے کے لیے میں نے آج کا ریلی کینسل کر دیا ہے تو میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے بیسیت قانون کے طالب علم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر نگران حکومت کے ایسا کوئی پلان تھا اور آپ کو خدشہ لگا تو کیا وہ پلان ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا کیا وہ پلان کل کیلئے ختم ہو گیا تو آپ نے کس طرح یہ بات کر لیے کہ آج پلان ہے آپ کی آپ کے جو درخواست کے اوپر ہائی کورٹ نے آپ کو ڈیریکشن دیئے کہ تیرے تاریخ کو آپ نے کورٹ میں پیش ہونا ہے اب چونکہ آپ نے کل بھی پیش نہیں ہونا ہے کل بھی آپ نے افراد تفریق کیا ہے بہت اچھا ہوگئے نگران حکومتیں ان کو ریلی کی اجازت دے دیئے تو اب ذرا یہ بھی بتکل پتا چلے گا کہ وہ جاتے ہیں یا خود ہی افراد تفریق بنا کے اور کل کی تاریخ اس کے اوپر ان کا موقف آ چکا ہے وہ کل جو عدالت میں موقف ارتیار کریں گے وہ بیان کر چکے ہیں